تحریک انصاف کو الیکشن میں بلے کا نشان ملے گا یا نہیں سپریم کورٹ میں سماد تھوڑی دیر میں شروع ہوگی گزرشتہ روز سماد کے دوران چیف جاستس نے ریمارکس دیئے تھے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا پشاور ہائی کورٹ نے صرف اتنا کہا کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جائے ایسی ڈیکلیریشن نہیں دی کہ انٹرا پارٹی الیکشن درست تھے الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کی اپیل کر رکھی ہے تحریک انصاف کے وکیل احمد اویس نے دعویٰ کیا کہ پارٹی انتخابات بقاعدہ طریقے سے ہوئے جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں پروگرام آدشہ حضیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں وزید دلائل دیں گے اور سب بہتر ہوگا بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے فیصلوں میں سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ اکتیارات کا یک طرفہ استعمال کر کے آپ لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق نہیں چھین سکتے الیکشن کمیشن نے عوامی نیشنل پارٹی کو لال ٹین کا نشان دے دیا الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ این پی کی پانچ سال کی میاد ابھی مکمل نہیں ہوئی الیکشن کمیشن نے این پی کو بیس ہزار کا جرمانہ بھی کیا ہے اور عوامی نیشنل پارٹی کو دس ماہ تک انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا ہے آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فیرض سے آج جاری کرے گا امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الارٹ کیے جائیں گے جبکہ خواتین کی مقصود نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جاج پرتال کا آج آخری دن ہے لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر سمات آج جسٹس علی باقر نچوی کی سبراہی میں تین رکنی بینچ کرے گا بانی پی ٹی آئی سمیت دی کرنے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے چوہتری پرویز الہی ان کی اہلیہ قیسرہ الہی اور مونی صلاحی کی درخواستوں پر بھی سمات ہوگی تحریک انصاف نے ملک بھر میں پارٹی ٹکٹ جاری کر دیئے اسد قیسر علی محمد خان علی امین گنڈا پور عمر ایوب خان اور شہریہ رافیدی خیبر پختون خاصے قومی سمیت کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب پی ٹی آئی نے راول پنی میں شیخ رشید احمد کے خلاف بھی امیدوار کھڑا کر دیا شیخ رشید احمد کے بھتیجے راچ شفیق کو بھی ٹکٹ نہیں دیا اٹک سے دونوں ٹکٹ تاہر صادق اور ان کی بیٹی امان تاہر کو مل گئے چکوال سے کولم نگار آیاز امیر پی ٹی آئی کے امیدوار دوہر میں حمزہ شہباز کے مقابلے میں آلیا حمزہ سامنے آگئی خاجہ ساد رفیق کا مقابلہ پی ٹی آئی کی طرف سے لطیب خوصہ کریں گے حماد ازر کے والد میاں ازر کو بھی ٹکٹ مل گیا بہاولپور سے کولم شوزب اور ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گھل امیدوار ہوں گی جمشید دستی کو بھی ٹکٹ مل گیا کراچی میں فردوس شمیم نقبی کو ٹکٹ دینے سے انکار کراچی سے حلیم عادل شیخ نے ایٹ کی خود لیا دو ٹکٹ بھائیوں کو دلوا دیئے گوجہ والا کی پانچ میں سے چار نشستوں پر ٹکٹوں کا اب تک فیصلہ نہ ہو سکا مسلم لیگ نون نے پنجاب میں چھے خواتین کو قومی اسمبلی جبکہ تین خواتین کو صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ جاری کیے ہیں جنگ الیکشن سیل کے مطابق لاہور سے مریم نواز شریف حافظہ باد سے سائرہ افزل تارر اور سیال کورٹ سے سیدہ نوشین افتخار شامل مظفرگر سے سیدہ شہربانو بخاری ننکانہ سے ڈاکٹر شزرہ منصب اور ویہاری سے تہمینہ دولتانہ شامل ہیں پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے والی خواتین میں منڈی بہاودین سے حمیدہ وحید الدین ٹوبر ٹیک سنگ سے نازیہ راہیل جنگ سے راشدہ یاقوب اور لاہور سے مریم نواز شریف شامل ہیں نون لیک نے اپنے گھر لاہور سے آئی پی پی کے لیے قومی اسمبلی کی دو نشستیں چھوڑ دی ہیں نون لیک نے ایک سو سترہ اور ایک سو اٹھائیس سے نون لیک نے امیدوار کھڑے نہیں کیے لاہور سے امیدواروں کی ناموں کا اعلان کر دیا نون لیکشن لڑیں گے شہباز شریف حلقہ ان ایک سو تائیس سے الیکشن لڑیں گے مریم نواز ان ایک سو انیس اور حمزہ شہباز ان ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لڑیں گے روحیل اسخر اور آیاز صادق کا معاملہ بھی تیپ آ گیا سے افضل کھوکر اور ایک سو چھبیس سے سیفل ملوک کھوکر نون لیک کے امیدوار ہوں گے این ایک سو ستائیس سے بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں اتاہ اللہ تارڈ میدان میں ہوں گے شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز کو لاہور کی مختلف صبحی نشستوں پر بھی ٹکٹ جاری مریم نواز ایک سو انسٹھ حمزہ ایک سو سنتالیس اور شہباز شریف پی پی ایک سو چون سٹھ سے نون لیک کے امیدوار ہوں گے شہباز شریف پسور سے قومی اسمبلی کے حلقے این نے ایک سو بتس سے بھی میتان میں اتریں گے پی پی ایک سو پچتر پر ملک رشید احمد خان اور پی پی ایک سو ناسی سے ملک محمد احمد خان کو ٹکٹ جاری نون لیک سے استحقام پاکستان پارٹی راضی ہوئی تو قاف لیک ناراض ہو گئی قاف لیک نے مسلمی گنون سے سیٹ ایجسمنٹ نہ کرنے کا اعلان کر دیا چوہزری صالح حسین کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ دوہرے میار کا شکار نہیں ہوں گے نون لیک قاف لیک سے مقابلہ کرے گی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیں گے نون لیک ان کے اور ان کے بھائی کے خلاف گجرات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دے چار قومی اور آٹھ سوبائی سیٹوں کی بات ہوئی تھی قاف لیک کے لیے دو قومی اور دو سوبائی حلقے چھوڑے گئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں اور بھائی شاف حسین کو سیٹ دی جائے اور باقی کو نہیں پارٹی اعلامیہ کے مطابق مسلمی خواف پنجاب کے سیکٹری جنرل چوہدری شاف حسین نے بھی فیصلے سے اتفاق کیا ہے شیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری کا سانحہ مالٹ آن حملے کی تحقیقات کا مطالبہ عوامی تحریک کے دفتر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نواز شریف وزیراعظم بنے تو ان کا ایجنڈا ہوگا کہ سیاسی مخالفین کو بند کر دیں انتقامی سیاست کریں سب سے حساب لیں پیپلز پارٹی کی تحریک ہے کہ وہ پورے ملک کو ساتھ لے کر چلتی ہے پاکستان عوامی تحریک کے سیکیٹری جنرل خورم نواز گھنڈاپور نے تنظیم کی مشابرت کے ساتھ اینے ایک سو ستائیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا اینے ایک سو بہتر سے پی ٹی آئی رہنما چوہدری زفر اقبال وڑائچ پیپلز پارٹی میں شامل پیپلز پارٹی نے اینے ایک سو بہتر پر چوہدری زفر اقبال وڑائچ کو ٹکٹ جاری کر دیا مسلم نقنون کے ناراض سینیٹر رہنہ محمود الحسن بیپلز پارٹی میں شامل اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے اپنے امیدواروں کی فہرت جاری کر دی قومی اور پنجاب اسمبلی سے اکی آون ٹکٹ جاری کر دی جہانگیر ترین ملتان کی نشست اینے ایک سو پچپن کے ساتھ ساتھ پی پی دو سو ستائیس سے بھی انتخاب لڑیں گے عبدالعلیم خان لاہور کے حلقہ انے ایک سو سترہ اور صوبائی حلقہ پی پی ایک سو اننچاس سے الیکشن لڑیں گے تیکسلا سے غلام سرور خان انے چاون پر سیالکوٹ سے فردوس آشک آوان انے ستر سے آئی پی پی کے امیدوار گزرانوالا کے حلقہ انے اناسی سے رانہ نظیر احمد خان اور فیصل آباد کے حلقہ انے ستانوے سے ہمایوں اختر خان امیدوار ہوں گے محمد حاشم ڈوگر انے ایک سو تین تیس خصور سے نومان لنگڑیال انے ایک سو تین تالیس سائیوال سے اور فیاز الحسن جوہان رال پنڈی کے حلقہ پی پی سترہ سے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے امیدوار ہوں گے ایمکی ایم پاکستان نے کراچی سے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیئے سابق صوبائی وزیر محمد حسین ٹکٹ سے محروم خاجہ اظہار الحسن پہلے ناراض ہوئے پھر انہیں اینے دو سو سنتالیس سے قومی سمبلی کا ٹکٹ دے کر منالیا اس نشست سے پہلے مصطفیٰ کمال ایمکی ایم کے امیدوار تھے اب مصطفیٰ کمال صرف ایک نشست اینے دو سو بیالیس سے الیکشن لڑیں گے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اینے دو سو اور تالیس سے قسمت آزمائیں گے فاروق ستار دو ہلکوں سے الیکشن لڑیں گے ایم کے ام نے دو خواتین کو بھی جنرل نشستوں سے قومی سمبلی کا ٹکٹ دے دیا ڈاکٹر فوزیہ حمید اینے دو سو انتیس اور آسیا عساق اینے دو سو بتیس کو رنگی پر امیدوار ہوں گی لانڈی سے سابق رکنے قومی سمبلی محمد ابوبکر اب صوبائی سمبلی کے نشست سے الیکشن لڑیں گے پی ایس شانوے سے شبیر قائم خانی کو ٹکٹ مل گیا کراچی کے حلقے اینے دو سو بیالیس سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف دستبردار ایم کیم پاکستان کے مصطفیٰ کمال کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گے شہباز شریف نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے مسلم لیگ نون کے راہنمارانہ مشہود کا کہنا ہے کہ اینے دو سو بیالیس سے اب خاجہ شعیب نون لیگ کے امیدوار ہوں گے اسی حلقے سے ایم کیم پاکستان کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے عبدالخادر مندوخیل نے جو جاننگ افسر کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع کروا دیئے اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایم کیم پاکستان نے انے دو سو بیالیس کی نشست سے دستبردار ہونے کے لیے دو صوبائی نشستوں پر اپنے امیدوار لانے کی شرط رکھی ہے